پھر لیڈر اپوزیشن نے اور میرے انڈربل کولیگ پیسل جاوید نے قانون کی بھی بات کی پولیٹیکل ویکٹمائزیشن کی بھی بات کی دیکھیں اگر آپ بات کرتے تو پھر میں آپ کو پھر معلوم ایس بیدر بیرامن تنگی صاحب آپ بات کریں میرے ساتھ نو کروس ٹاک پلیز میں اپنا سیف اللہ بڑو صاحب پلیز نہ کریں پھر ابھی آپ نے بھی بولنا ہے چھپ رہے ہیں پلیز ایدر بات کریں جی یہی ان کو ان کو ڈر ہے کہ پھر اس کے عمران کو میں بینقاب کرنے جا رہا ہوں ان کو ہاپ ہے فوزیہ صاحبہ تشریف ان کو ڈر ہے کہ میں اس کے عمران کو پھر بنقاب کرنے جا رہا ہوں تو ان کو پہلے سے ڈر ہے مجھے بات کرنے نہیں دیتے ہیں آپ اپنے نمبر پہ بات کریں میں تقریر کروں گا آپ جتنا بیچی ہیں جتنا چلائیں آپ اپنی بات کریں پلیز میں اپنی بات کر رہا ہوں ان کے چیہنے چلانے سے میں اپنی تقریب بند نہیں کروں گا میں پیپس پارٹی کور کروں تشریف رکھیں سینکر فوزیہ صاحب آپ لوگوں نے بھی تقریب کرنی ہے پلیز تشریف رکھیں آپ اپنے نمبر پر تقریب کریں سینکر فوزیہ تشریف رکھیں پلیز چرمیز صاحب جب اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ پولیٹیکل ویکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل ویکٹمائزیشن جب پی ٹی آئی کے حکومت آئی اور امران پرائم منسٹر بن گئی کٹ پتلی پرائم منسٹر تو اس نے جب پولیٹیکل ویکٹمائزیشن شروع کی اور اداروں کو گھر کے لونڈی بنانے کی کوشش کی ہے تو کیا ان کو یاد نہیں ہے کہ اس کے حکومت میں میرے جی لیڈر جناب آسپلی زرداری کو ارسٹ کیا میری لیڈر پریال بی بی کو ارسٹ کیا میان شعبہ شریف کو حمزہ شریف کو شاہد شاہد قاقہ نباسی کو یہ ہماری انریبل کلیگ جو ارپان صدیقی صاحبہ ان کو اس کے فیملی کو حمزہ شریف کو مریم بی بی کو کس کس کو گرپتار نہیں کیا ہے میری لیڈر فریال بی بی کو عید کی رات کو ہسپیٹل سے اٹھا کے جل میں بن کیا گیا ہے میری لیڈر کو اپنی گھر سے اٹھا کے جل میں بن کیا لیکن جب پولیس والی گرپتار کرنے والی لوگ آ گئیں تو میری لیڈر نے اپنا رول پلے کیا اوہ بلوچ ہے اوہ پختون ہے اوہ لیڈر ہے اس نے عزت کے ساتھ چائی کے لیے کہا اور پھر اپنی گرپتاری دی لیکن جناب کرمیہ صاحب میری لیڈر نے ملک کو آگ لگانے کی بات نہیں کی تھی میری لیڈر نے یہ نہیں کہا تھا دمکی نہیں دی تھی میری لیڈر نے رو رو کر یہ نہیں کہا تھا کی پیپرس پاٹی کے ورکر زرداری ہاؤس پہنچے اس کو دعوت دی اور اس نے کہا تھا کہ میں نے بہت نب دیکھے ہیں میں نے بہت نب دیکھے ہیں مجھے دکھ اس پاتھ کی ہے کہ عمران تم کل روگے آپ چھی ہوگے آپ چلاوگے آپ گرپتاریوں سے باغوگے آپ ڈر ہوگے اور یہی آج ہو دن ہے ایکس پیڈرل منسٹر پی ٹی آئی کے ایکس پیڈرل منسٹر پی ٹی آئی کے چیرمین عمران ڈرنے کے مارے او زمان پاک میں ہے اور اپنے ورکروں کو کہہ رہے کہ آپ زمان پاک پہنچے مجھے گرپتاری سے بچا دے اس لئے ان کو ہاپ ہے اگر وہ نہیں ہے میری لیڈر اگر وہ نہیں کہہ رہے ہیں میرے پر تو ایسا کوئی کہاں ہوں نہیں میں عمران خان نہیں کہوں گا میں عمران کا کہوں میں عمران میں نے کہا ہے میں عمران کہوں گا یہ کسی کی بات کی جاگر نہیں ہے کہ یہ مجھے کہے کہ میری لیڈر کو ایسے میری ار سنیں اگر آپ اترامن کسی کو صاحب کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کھل کو آپ کے لیڈر کی بھی اترام ہوگی میری لیڈر کو بلاول ضرور کہیں میں عمران کہوں گا عمران کو ہان کہنا میں پٹانوں کی توہید زمجتا ہوں میں ان کو عمران ہان نہیں کہوں گا یہ میرے اس تقاہے اور بے شک آپ کی جو مرجے کہیں چرمہ صاحب چرمہ صاحب میں ایک بات بتا دوں چرمہ صاحب چرمہ صاحب دیکھیں دیکھیں ایک دپا پھر چرمہ صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ لیڈر اپوزیکشن پھر کرا ہوا میں نے گالی نہیں دی میں نے گالی نہیں دی اس کے لیڈر کو اس کے لیڈر نے جو کچھ کہا ہے جو کچھ کیا ہے میں او کہوں گا اس کلور پہ کہوں گا میں کروں گا اس لیے کہ میں نے اس کے لیڈر کو گالی نہیں دی لیکن اس کے لیڈر کے جو رول ہے جو کردار رہا ہے اس کردار پر میں ضرور بات کروں گا چرمہ صاحب اس کردار پر میں بات کروں گا یہ میرا حق ہے اس لیے کہ اس کا لیڈر اس کا لیڈر فیسری بریکن پلیز یہ چرمہ صاحب اس کو کیا ہوا ہے اگر آپ چرمہ صاحب یہ مجھے بولیں نہیں دیتے ہیں میں بولوں گا میں اس کی لیڈر کے بارے میں بات کروں گا اس لیے کہ میں نے اس کی لیڈر کو گالی نہیں دی میں اس کی لیڈر کے کردار کے بارے میں میں نے اس کی پیملی کے بارے میں نہیں کہا ہے میں پولیٹیکل بات کروں گا او اس ملک کا وزیراعظم رہ چکا ہے نو ڈاؤٹ کہ او کٹ پت لیتا اینٹر فوزیہ صاحبہ تشریف رکھیں لیکن میں ضرور بات کروں گا کون سا ناظر با الفاظ استعمال کیا ہے بتائیں کون سا ناظر استعمال کیا ہے آپ تینگی صاحب تقریر کریں جی شرمین صاحب اگر ناظر بھائی الپاس کٹ پچلی کو کہتے ہیں تو اس کے وزیراعظم خود کڑے ہو کے کہا کہ میں بجٹ پاس کر کے میں نے امین ایس کے منتی کی ہیں میں نے اداروں کے منتی کی ہے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ کٹ پچلی تھا اس کے پرائی منسٹر نے کہا تھا کہ ذمہ داری میریتی پیس لے کچھ اور کر رہے تھے یہ کٹ پچلی تھا تو کیا میں کہوں کہ آپ اوٹ کے ذریعے وزیراعظم بنے تھی میں یہ ضرور کہوں گا اس لئے کہ اس لئے کہا تھا کہ میں میں ذمہ دار تھا لیکن پیس لے میری نہیں تھے میں نے بجٹ پاس کرنے کے لئے اداروں کے منت تر کر کے امین ایس کو میں نے خوز بلایا ہے اس لئے یہ کہا تھا کہ چار سال کے بعد کلا ہوا کہ میرے پاس نہ ٹیم ہے نہ مجھے محیشت کا پتا ہے نہ میں محیشت کو جانتا ہوں میں یہ کہوں گا چرمہ سب اس لئے کہ آج اپوزیشن میں بھیٹ کر اس کا لیڈر گرفتاری سے ڈرتا ہے انارکی پڑا کی ہے ورکور کو کہہ رہے ہیں زمان پار پہنچے اور جہاں تک بواہ چوزری کو گرفتار کیا ہے تو بواہ چوزری کو تو پیپر سپارٹی نے گرفتار نہیں کیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلاور ہاؤس پہنچے آپ بلاور ہاؤس ضرور جائیں ہم آپ کو چائے پلا دیں گے ہم آپ کو کانا کلائیں گے لیکن پورٹ چوزری کو گرفتار کیا ہے الیکشن کمیشن کے سیکرٹی کی کمپلین پر آپ یہ بتائیں آپ پورٹ کو گالی دیتے ہیں آپ پورٹ شہتا کو گالی دیتے ہیں آپ الیکشن کمیشن کو گالی دیتے ہیں آپ پارلیمان کو گالی دیتے ہیں آپ لیڈر کو گالی دیتے ہیں اور پھر آپ مجھے تمیز سکھاتے ہیں کہ تمیز سے بات کریں تمیز سکھتے ہیں پیپرس پارٹی کے ورکوروں سے اس لیے کہ ہم تمیز کی سیاست جانتے ہیں کہ شہید بی بی نے ہم اسے کہے تینکیو سر جناب صحف اللہ عبرو صاحب کیوں جناب چیرون میں تیرا جانتا ہوں جی عبرو صاحب پلیز ہاں جی عبرو صاحب ہم اس ہاؤس میں میرے خیال میں میں تو جنئر ہوں مجھے دو سال ہوئے ہیں کافی یہاں سینئر دوست بیٹھے ہیں ہمارے ہم بار بار ایک ہی بات کرتے تھے کہ ملوہ ہم اقلاق کا دامن جو ہے نہ چھوڑے ہیں لیکن سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ ہم جس کو اپراہوس کہتے ہیں